فلیش ناو کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین اکرامی آج ہے 28 فروری 2021 اور آج کی تازہ ترین ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سب سے پیارے چلتے ہیں آج کے پہلے ٹاپک کی جانب ناظرین اکرامی بہت بڑی بریٹنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی لابی کام کر گئی اجلاس کے بعد فی ٹی ایف حکام کا پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک جو کسی کے وہموں گمان میں بھی نہ تھا فی ٹی ایف حکام کا پاکستانی صافیوں کے ساتھ ناروہ سلوک بھارتی صافیوں کو سوال پوچھنے کی اجازت دی گئی جبکہ پاکستانی صافیوں کا ایک سوال تک نہیں سنا گیا اس کے علاوہ خبر کے مطابق پیرس میں موجود فی ٹی ایف کے ایڈکوٹر سے جاری ویرچیل نیوز بریفنگ کے دوران پاکستانی صافیوں کے جانب سے سوالات پوچھنے کے لیے متعدد بار ہاتھ اٹھایا گیا تاہم ایف ای ٹی ایف حکام نے یک سر نظر انداز کرتے ہوئے بھارتی صافیوں کو سوالات پوچھنے کا موقع دیا واضح رہے کہ فنانشن ایکشن ٹاسپورس ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو روان سال جون تک گری لسٹ میں ہی برقرار رکھنے کا فیصلہ گیا ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق کالمی واجڈا کے صدر نے ایف ای ٹی ایف جلاس کے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کی جذویز پر عمل درامت کیا ہے تاہم کچھ چیزیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو باقی تین نقاط پر عمل کرنے کے لیے چار ماہ کی مولد دی ہے ایف ای ٹی ایف نے فیصلے مکاہ ہے پاکستان نے ستائیس میں سے چوبیس نقاط پر عمل درامت کر لیا ہے لیکن جون دو آزار اکیس تاکہ پاکستان تمام ستائیس نقاط پر عمل درامت یقینی بنائے فنانشل ایکشن ٹاس فورس کا کہنا ہے کہ ٹیرر فنانسنگ کے زمن میں خامیہ پائی گئی ہیں فنانشل ایکشن ٹاس فورس ایف ای ٹی ایف نے چار روزہ پلینری اجلاس کی تکمیل پر اعلان کیا ہے کہ پاکستان بدستور ان کی کریل لس پر موجود رہے گا خیال رہے کہ اکتوبر دو آزار بیس میں ہونے والے گزشتہ پلینری اجلاس میں ایف ای ٹی ایف نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان منی لانڈرنگ اور دشتگردی کے لیے مالی معاونت کی روک تھام کے ستائیس نقاطی ایکشن پلین کے بقیہ چھ اہداف کے لیے فروری دو در ایکیس تک کریل لس میں رہے گا آخری مرتبہ کے جائزے میں بھی پاکستان کی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی جانب سے دشتگردی کی تمزیموں اور قلدم افراد کو سزا دینے منشیات و جورات کی سمگلنگ روکنے کے لیے ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو بڑا داس دے دیا ہے اور پاکستان کے خلاف بھارتی لوپی جو ایف ای ٹی ایف میں کام کر رہی ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں دوسرے ٹاپک میں بہت بڑی بیکنگ نیوز آئی ہے کہ آصف زرداری جب صدر تھے تو انہوں نے مجھے جی ایف سیوانتین تھنڈر باندھ کرنے کی شار پر مجھے فضائیہ کا سربرا بنانے کی پیش کش کی ایئر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف کا تحلقہ خیز انکشاف ایئر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف سنیجی ٹی وی چینل کے پرگرام نے میزبان نے سوال کیا کہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آصف زرداری پر آپ جو تنقید کرتے ہیں اس کے بیچے آپ کی کوئی ذاتی وجوہات ہیں جس پر ایئر مارشل ریٹائیڈ شاہد لطیف نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ نہیں میری کوئی ذاتی وجوہات نہیں ہیں ذاتی وجوہات اس حد تک ضرور ہیں جب آصف علی زرداری صدر تھا تو میں اس کے وقت وائس چیف تھا اور میں نے چیف بننا تھا مجھے زرداری کا پیغام آیا تھا کہ جی ایف سیونٹین کو رول بیک کرو اور جو پی ای ایف کا بجٹ ہوگا وہ پریزرینسی کا ڈسپوسبل ہوگا اور یہ دو کام اگر مانتے ہو تو میں تمہیں چیف بنا دوں گا ٹھیک ہے میں اس پوزیشن پر پہنچ گیا تھا میں حق دار بھی تھا اور میں اس پوزیشن پر بیٹھا تھا کہ زرداری کو مجھے اٹھانے کی کوشش چاہیے تھی لگن وہ اس وقت کیا نہیں کر سکتا انہوں نے میں الحمدللہ میں نے عزت کمائی ہے اور میں کسی پر ذاتی اٹیک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹراپک میں بات کرنے والے ہیں کہ پاکستانی فوج کا بڑا آپریشن ٹی ٹی پی کا انتہائی مطلوب کمانڈر جہنم واصل ہو گیا سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کاروائی کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور پچاس سے زائد سیکیورٹی علکاروں کو شہید کرنے میں ملوث انتہائی مطلوب دہشتگار کمانڈر نورستان اور حسن بابا کو ہلاک کر دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر جنوبی وزیرستان میں تیازرہ کے علاقے شرونگی میں بڑی کاروائی کی جس کے دوران انتہائی مطلوب دہشتگار کمانڈر نورستان اور حسن بابا مارا گیا ہلاک دہشتگار نورستان اور حسن بابا آئی ای ڈی بنانے کا ماہر اور ماسٹر ٹینر تھا دہشتگار نورستان دوہزار ساس سے اب تک پچاس سیکیورٹی علکاروں کو شہید کرنے میں ملوث رہا دہشتگار نورستان وزیرستان میں بڑی دہشتگار کاروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا دہشتگار کمانڈر نورستان دوہزار ساتھ میں بیت اللہ مسعود گروپ میں شامل ہوا کمانڈر نورستان مارشل آرٹ کا ماہر تھا نورستان اور حسن بابا نیشفال خصیرہ شکائی اور وانا میں سیکیورٹی فورسز پر کئی حملے کیے جس سے پچاس سے زائد سیکیورٹی علکار شہید ہو گئے ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ سری لنکا حکومت کا کرونا سے جانب حق مسلمانوں کی تتفین کا نوٹیفیکیشن جاری وزیراعظم کا اہم پیغام سری لنکا حکومت نے کرونا سے انتقال کرنے والے مسلمانوں کی تتفین کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وزیراعظم عمران خان نے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے سری لنکا کی عدد سے اظہار تشکر کیا نیجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں سری لنکا میں کرونا سے انتقال کرنے والے مسلمانوں کی تتفین ہو سکے گی وزیراعظم عمران خان کے دورے کے فوری بعد سری لنکا نے کرونا سے انتقال کرنے والے مسلمانوں کی تتفین کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سری لنکا وزیر سید نے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ تتفین وزارت سید کی طانب سے بتائے گئے احکامات کے مطابق کی جائے گی ایس او پیس کے تحت مختص مقامات پر ہی تتفین ہو سکے گی وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سری لنکا نقومت کی جانب سے کرونا سے جانباک مسلمانوں کی تتفین کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر انتہائی شکر گزاری کا بھی اعلان کیا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ مستقبل کے بارتانوی بادشاہ کی بیوی نے پرینس چارز پر چھوری تان لی تفصیلات کے مطابق بارتانوی شاہی خاندان کے مستقبل کے بادشاہ پرینس چارز کیا لیا کمیلا پارکر کے ایک تصویر انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے اپنے شوہر پرینس چارز پر چھوری چانی ہوئی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق جہاں براتانوی شاہی خاندان میں اس وقت ملکہ علیزبت دوم کی اپنی چھوٹے پوتے ڈیڈ ویک اینڈ ڈی دیچز آف سیکس پرینسز ہیری اور ان کی اعلیہ میگن مارکل کے ساتھ سار جنگ جاری ہے وہیں ملکہ کے بیٹے دیچز آف کارنویل پرینس چارز اور کمیلا پارکر کی ایک پرانی تصویر انٹرنیٹ پر خوب گردش کر رہی ہے اور کمیلا پارکر کی وائرل تصویر میں جیکھا جا سکتا ہے کہ کمیلا پارکر ہستے ہوئے چھوری پرینس چارز کو دکھا رہی ہیں اور اس طرح انٹرمائی انداز میں ڈانٹ بھی رہی ہیں اس تصویر کے وائل ہونے پر شاہی خاندان کے ملازم ٹیم روک کا بتانا ہے کہ وہ شاہی خاندان کے ساتھ اپنے پچیس سال دور ملازمت کے دوران ایک سویہ دس موالک گھوم چکے ہیں اور یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کے لیے وہ واحد خوش نصیب کیمرمین ہے ٹیم روک کا کہنا تھا کہ یہ تصویر بالکل کینڈیڈ ہے یعنی کہ کمیلا پارکر کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے ان لمحات کو کیمرے میں محفوظ کیا جا رہا ہے ٹیم روک کا بتانا تھا کہ یہ تصویر پرینس چارلز اور کمیلا پارکر اسٹریلیا کے دورے پر ایک نیجی تقریب کے دوران بنائی گئی تھی انہوں نے مزید کہا کہ تقریب کے دوران کمیلا پارکر اپنے ہاتھ سے اپنے ہزبنٹ پر چھوری تانے ہوئے ہیں اور یہ ڈرامائی انداز مستے ہوئے پرینس کو ہی ڈرا رہی تھی اور ساتھ میں اس کو ڈرانے کے لیے کہا گیا تھا اور میڈیا رپورس کے مطابق جہاں برطانوی شاہی خاندان میں اس وقت ملتہ برطانیہ اور دوم کے درمیان انتہائی کشمکس اور سرد جنگ تصویر انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہے جس کا خلاصہ ہم اس ویڈیو میں کار چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر اتنی وائر ہوئی ہے کہ پوری دنیا میں تصویر مشہور ہو چکی ہے اور ہر جگہ یہ تصویر انٹرنیٹ پر دائی جالی جا رہی ہے اور یہ بھی اس ویگلز کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے موسیقی